بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ساری جو ملاقات تھی اس کو ڈسکس کیا ایک انگریزی اخبار کے روزنامہ ہے ایک انگریزی اخبار کا ڈیلی نیوز جس کو ہم کہتے ہیں اس کے ایک ایڈیٹر ہیں اور ان کا جو آپ یوں سمجھے کہ اگر ان کے پورٹ فولیو پہ ہم جائیں تو وہ ولیتی بابو ہیں وہ مطلب باہر امریکہ شمریکہ کے آپ کو بڑے چکر لگاتے نظر آتے ہیں میری ان کے ساتھ بڑی وہ کیا کہتے ہیں نیاز مندی ہے میں ان کا بڑا فین ہوں تو ان سے بات ہوئی ان سے ہمیشہ رہنمائی ملتی ہے تو میں نے میں کیا سر کی کر رہے ہیں نواز شریف ان سے بات ہوئی اور یہ مریم نواز صاحبہ جو کہتے ہیں کہ جی کہ یہ تو بڑا گر کر دیا ہے جو پولیٹیشنز ہیں اور کچھ لوگ نون لیگ کے بھی وہ جو مشہور زبانہ انٹرویو تھا جعوید لطیف صاحب کا کہ یار کہ وہ کچھ پانچے لوگ اس طرح کے ہیں جو وکٹ کے دونوں طرف کھی رہے ہیں پھر اس کے اوپر بڑا وہ ریاکشن آیا رانہ سناؤلہ صاحب کی طرف سے بھی آیا روحیر صغر کی طرف سے بھی آیا اور جو وہ شک کیا جاتا ہے وہ مدرخاجہ صاحب جو ہیں سیال کورٹ والے ان پر بھی شک ہوتا ہے رانہ تنویر صاحب کے اوپر بھی شک ہوتا ہے رانہ تنویر صاحب پتہ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ وہ پیغام لے گئے تھے شباز شریف صاحب کو انواز شریف کا اپاس جب وہ گرفتاری کے لیے آئے تھے پاکستان کے جو ماروزی حالات ہیں اس کے اندر رہ کے سیاست کرنے کے عادی ہیں اور ان کو یہ لگتا ہے کہ نون لیگ کا جو موجودہ نیرتیو ہے وہ اس کے پیچھے نواز شریف صاحب ہو یا نواز شریف صاحب کو پٹی پڑھائی ہو مریم نواز صاحبہ نے مریم نواز صاحبہ کو مطلب پرویر شید صاحب نے پڑھائی ہو تو یہ پاکستان کے جو ماروزی حالات ہیں پاکستان کا جو نظام حکومت ہے نظام سیاست ہے اس سے یہ جو نون لیگ ہے اس کو نکال کے باہر کر دے گا اور ہم مسلسل دس سال اگر اپوزیشن میں رہے اگلی باری بھی تو تباہی پھر جائے گی سادہ لفظوں میں اور اپوزیشن میں رہ کے پالٹکس نہیں ہوتی تو یہ جو پانچ چھے لوگ ہیں جن کی طرف جعوید لطیف صاحب نے اشارہ بھی کیا تھا اور پھر کچھ رسوانس بھی آیا حالانکہ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ان میں جو رانا سناؤلہ صاحب ہیں وہ چونکہ پنجاب کے صدر ہیں نون لیگ کے تو وہ انہوں نے بائی ڈیفالٹ ان کو جعوید لطیف صاحب کے اوپر رسپانڈ کرنا پڑا ادروائز پھر وہ ایک جو ہوتا ہے تنظیمی جو نظم ہوتا ہے وہ خراب ہوتا ہے لیکن اب یہ جو نیریٹیو ہے میرا یہ سوال تھا ان سے کہ یہ کیا واقعی اس طرح تو نہیں ہوگا کہ جو یہ پانچ چھے مسلم لیگ کو جو سینئر لوگ ہیں یہ سوچ رہے ہیں تو یہ گڑھ بڑھ تو نہیں ہو جائے کہ نون لیگ کی اور کیا یہ جو نیریٹیو لے کے چل رہے ہیں یہ کامیاب ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا وہ نے مجھے ایک بڑی مزے کی بات کی انہوں نے کہا کہ پتر جو ہوتا ہے نا سٹیٹس جو رن کرتے ہیں وہی رن کرتے ہیں اور یہ دنیا بھر کا موڈل ہے یہ دنیا بھر میں وہ کہتے ہیں کہ وہ انگلینڈ میں ہوا تھا میں کہنا کٹا تو وہ لوگوں نے سمجھا کہ جناب عوام کے پاس آ گیا دار العوام جو ہے اس کے پاس اختیار آ گیا لیکن دار العوام یا اس کے نام پر پھر ایک وہ اور بھی ایک معاملہ ہو گیا تھا نا وہ قرام عویل والا تو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ یہ تب سے سٹ کر لیا گیا ہے کہ یار کہ جو گورنمنٹ کا فیس ہے وہ چینج ہوا ہے جو ریاست کے مراکز ہیں وہ وہیں ہیں مطلب یہ کہ وہاں پہ جو ہونا ہے وہ ام آئی سکس نے تیع کرنا ہے اور امریکہ میں جو ہونا ہے وہ سی آئی اے ہے وہ جناب پینٹاگون ہے وہاں پہ چیزیں تیع ہوتی ہیں ہاں فرق یہ ہے کہ انہوں نے وقت کے ساتھ ساتھ سیکھا یہ ہے کہ یار کہ ہم نے مطلب وہ جو ہوتے نا طور طریقے وہ تھوڑے سے چینج کرنے ہیں مثال کے طور پر سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی جو ہے وہ آور سائٹ کرتی ہے اب وہ جناب قانون میں قانون چینج کر لیا گیا کتابوں میں لکھ لیا گیا عملن بھی کر لیا گیا کہ جی کہ ہاں جی پینٹاگون جو ہے وہ سینٹ کی یا جو پریزیڈنٹ ہے اس کی مرضی کے بغیر اب اباما کی کتاب پڑھیں تو بڑی مزے کی ہے انہوں والے سے کہ روایت کچھ اس طرح کی ہے کہ جہاں پہ چیزیں سیٹ ہو جائیں پینٹاگون کی پالیسی آپ عموما ہاں ہی کرتے ہیں جو پینٹاگون سٹڈی لے گیا تھا اپنا انپوٹ دیتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ جو اگر آئیک دفعہ پہ اتفاق کر لیں وائٹ ہاؤس کے اندر بیٹھ کے کہ اوکے یہ جو منصوبہ اسی طرح ہوگا تو پھر اس کے اوپر حساب کتاب نہیں لیتے میں نے لینا شروع کیا تھا تو مجھے جو بائیڈن نے کہا کہ میں کئی سال سے یہاں پہ واشنگٹن میں رہ رہا ہوں بھائی تو جو پینٹاگون کی پالیسی ہوتی ہے نا اگر اس کے خلاف کوئی صدر چلنے کی کوشش کرتا تو پھر صدر اس کو ایک بندگلی میں ایسے لے کے آتے ہیں کہ پھر پینٹاگون کی ہی بات ماننی پڑتی ہے اس کی یہ دنیا کی بڑی ڈیموکریسز کی بات انہوں نے مجھے بتائی اور انہوں نے کہا کہ پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ تھوڑا سا وقت آگیا ہے کہ یہ جو پاور پالٹکس ہے پاور گیم ہے اس کو تھوڑی چینج کرنے کی ضرورت ہے اس کا جو فارم ہے وہ یا جو ایکزیکوشن کا طریقہ ہے کہ پوسٹ آفیس جو ہے وہ وزیراعظم ہاؤس ہوگا یا پوسٹ آفیس جو ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس ہوگی الٹی میٹلی پاکستان کے جو سٹیٹ انسٹیوشنز ہے یہ سٹیٹ انہوں نے ہی چلانی ہے یہاں تو ہونا کہ بڑا بہت بڑا بندہ کوئی سٹیٹس مین ہے اور وہ بیٹھ کے آپ کو گائیڈ لائن دیتا کہ نہیں جس طرح بھٹو نے کیا تھا لیکن پھر بھٹو کو بھی خمیازہ بگتنا پڑا کیوں کیونکہ وہ جو بھٹو کا وزین تھا وہ ٹرانسلیٹ پولیٹیکلی عوام تک نہیں ہو سکا تھا عوام کی اس طرح سے اس کو سپورٹ نہیں تھی ورنہ تو ہونا یہ چاہیے تھا دنیا کئی ممالک میں ہوا کہ لیڈرشپ کو یوں پکڑ کے جیل میں ڈالا دنیا بار آئی یہ سوال تھا اور پھر لوگوں کو جانا پڑا لیکن جو وزین تھا بھٹو یعنی قائد عظم کے بعد اگر ہم کہیں کہ بھٹو اس طرح کا لیڈر تھا جس کا پبلک کے ساتھ ڈریکٹ کانٹیکٹ تھا تو وہ جو اپنے جو وزین ہے وہ ان کو پراپر عوام کے اندر ٹرانسلیٹ یا ٹرانسمنٹ نہیں کر سکے تھے تو اسی لیے وہ مارے گئے تو اب یہ جو اس سنیریو کے اندر موجودہ سنیریو کے اندر جو نوازٹیو صاحب سوچ رہے ہیں کیا عوام جو ہیں وہ ان کا جو نیریٹیو ہے اس کو اسی طرح سے سمجھ رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ہیں اس طرح سے اگر ہیں تو پھر تھوڑا سا چینج آئے گا کہ جی کہ وہ کہتے ہیں کہ جی پارلیمنٹ سپریم ہے اوکے پارلیمنٹ سپریم ہے سارے مان جائیں گے ویری گوٹ ٹھیک ہے ہونکر نہ کیے اب جو سٹڈی گروپس ہوتے ہیں اب جو انیلیسز ہوتا ہے جو انپوٹ جس طرح اداروں کا ہوتا ہے وہ پلٹیکل پارٹیز کا بھی نہیں ہوتا وزیراعظم سیکٹیریٹ کے علاوہ یا جو منسٹروں کے سیکٹیریٹ کے علاوہ جو وہ تھنک ٹینک یا اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ پارلیمنٹ کی جو کمیٹیاں ہیں ان کے پاس اس طرح کی سہولتی نہیں ہے جو پارلیمنٹ طرز حکومت ہے وہ طرز حکومت یہ ہے کہ آپ نے پارلیمنٹ سٹینڈنگ کمیٹیوں کے ذریعے رمول کو چلانا ہوتا ہے اور حکومت جو ہوتی ہے وہ صرف آپ کو اسسٹ کر رہی ہوتی ہے جو آپ پالیسیاں بناتے ہیں ان کو لے کے چل رہی ہوتے ہیں یہ جو پارلیمنٹ طرز حکومت ہے اس میں ہوتا ہے لیکن آپ پارلیمنٹ کمیٹیوں کے پاس چلے جائیں ان کے پاس تو اپنے سیکیٹریٹ ہی نہیں ہوتے ان کے پاس نہ کوئی رسرچ ونگ ہوتے ہیں نہ تھک ڈیک ہوتے ہیں بس وہ سویرے جاندہ ہے جناب پارلیمنٹ لیڈر صاحب آگے ہیں پارلیمنٹ لیڈر صاحب پہنچ گئے ہیں کمیٹی کا اجلاس ہوگا کمیٹی بیٹھے گی ہاں جی کی گی تا رسمی سی کاروائیوں ہوتی ہیں کوئی ان ڈیپتھ اگر کوئی کاروائی ہوئی ہے کبھی کہیں پہ تو وہ ہے آپ کی جو سٹینڈنگ کمیٹی ہوتی ہے اس کی آڈٹ واری وہ میں نام اس کا بھول رہا ہوں جو آڈٹ کرتی ہے بیسیکلی کی کہنے ہیں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی معافی جاتا ہوں یہ میرے پروڈیسر صاحب نے مجھے بتایا اشارہ کر کے کہ یہ اندھی ہے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی تو وہ اس میں تھوڑا بہت کام ہوتا ہے وہ مطلب یہ کہلے کہ سٹیٹ کا یا جو گورنمنٹ کا انپوٹ اس طرح سے اس کے اندر شامل ہوتا ہے باقی تو ہاری کوئی نہیں تو پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان میں اگر کوئی پولیٹیکل مومنٹ اس طرح کی کامیاب ہوتی ہے تو پھر جو کہلیں آپ کے جو سٹرکچر چینج ہوگا جو سٹیٹ کا سٹرکچر ہے پاور سٹرکچر تو اس میں اگین انپوٹ جن کا ہون ہے انہی کا ہون ہے نہ وقت یہ کہ آپ سٹرکچرل فارم کریں ری فارمز کریں اور بڑے گہرے لیول پہ کریں اور بہت واس لیول پہ مطلب یہ کہ پاگل ہوگے کریں کہ جناب کہ یہ جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ہے یا یہ جو ڈیفنس کی کمیٹی ہے اس کا ایک سیکٹریٹ بھی ہوگا اس کے اتنا سٹاف ہوگا اتنا اس میں ڈیپتھ کا کام ہوگا اس کے فیصلے کو یوں کر کے اگزیکیٹ کے روایا جائے گا اگر اگزیکویشن میں کوئی رکاوٹ آئے گی تو اس کے پاس قوت ہے نافضہ بھی ہوگی وہ کا کانٹیمٹ بھی کر سکے نوٹس بھی دے سکے گی ابھی بھی ہے اس طرح کا اس تحقار کمیٹیوں کے پاس ہوتا ہے اس طرح کا لیکن ان کو بطور ادارہ آپ کو منوانا پڑے گا ادروائز یہ جو نواز شریف صاحب بیانیاں لے کے چلے ہوئے ہیں یہ اس میں سے آپ یوں سمجھیں کہ انقلاب تو نہیں آسکتا البتہ کوئی نہ کوئی جگہ بن سکتی ہے نظام کے اندر تو ایک صاحب سے اور میری ملاقات ہوئی میں نے ان کو یہی کہا کہ یار کہ ایک صاحب ہیں وہ مجھے یہ کہہ رہے ہیں تو وہ سرکاری افسر تھے تو ان کا کہنا تھا کہ جس طرح یہ نظام کے خلاف چل رہے ہیں تو نظام تو پھر ان کو باہر پھینک دے گا یہ ان کا خیال تھا تو برحال اگین صحافی سے اور سرکاری ملازم سے ایک جو پالیٹیشن ہوتا ہے بچ شرط یہ کہ اس کے اندر ایک سٹیٹس مینشپ ہو تو اگر وہ کوئی ویجن لے کے چلتا ہے تو ظاہر ہے کہ ہمارے ذہن تو اس سے بڑے چھوٹے اور بڑے پیچھے ہوتے ہیں تو ممکن ہے کہ نواز شریف کے پاس پی ڈی ایم کے پاس جو ہے کوئی اس طرح کا کوئی فارمولا ہو تو وہ آگے چل کے چیزوں کو جس کو کہتے ہیں سٹرکچرل ریفارم جو ہے وہ کر پائیں ادر وائز خالی نارے نور ایلان نالتے فیر ہے کہ مٹائے چھوٹے چھوٹے بٹے جلسے ہو جانگے یا پھر یہ ہے کہ کوئی تگڑم رل جائے گی اور جو ہے وہ نظام جو ہے وہ آپ کو تھوڑی سی جگہ دے دے گا کہ اچھا جو کھلوتے ہوتے تھے بے جو اس کے اس کے زیادہ تو کچھ نہیں ہو نا پاکستان کو جو وہ کہتے ہیں کہ بار بار کہ ہم تو کسی ساتھ مذاکرات نہیں کرے شاید خاکارنباسی نے ایک شاہد خانزادہ کے پروگرام میں بیٹھ کے کہا تھا ہم تو ستر سالہ پرانا نظام تبدیل کرنا چاہتے ہیں پائیں نظام تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو کیا اتنا ہمور کپ کا ہے یہ ملین ڈالر کوئیسن ہے اگر نہیں ہے تو کر لیں کیونکہ کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی کام تو بلاخر ہونہ ہی ہوتا ہے فیل وقت اتنا ہی بہت بہت شکریہ